بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزی پوبلشنز کی جانب سے خوش آمدید کالب اردو جمار پنجم پیارے بچوں آج ہم سبق نمبر بارہ پڑھیں گے سبق نمبر بارہ میں ہمارا انوان ہوگا انفرمیشن، ٹیکنالوجی مشکل الفاظ درزیل ہیں رابطہ، ذرائع ابلاغ، انقلاب، انٹرنیٹ، بندوبس، کی بورڈ، کتابت پیارے بچوں اب ہم پڑھائی کرتے ہیں انسان نے جب سے اس دنیا میں رہنا شروع کیا ہے انسان نے جب سے اس دنیا میں رہنا شروع کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہا ہے ایک دوسرے کا حال احوال جاننا اور مشکل فقت میں دوسروں کو مدد کے لئے بلانا ہمارے معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے پرانے زمانے میں لوگ چھوٹے چھوٹے قبیلوں، گاؤں اور چھوٹے شہروں میں رہا کرتے تھے اس لئے آپس میں رابطہ کرنا آسان تھا جیسے جیسے فاصلے بڑھتے گئے آپس میں رابطہ کرنا مشکل ہوتا چلا گیا ابتدا میں اس مقصد کے لئے کبوتروں اور دوسرے پرندوں کو استعمال کیا جاتا تھا سائنسی ترقی اور نئی اجادات نے رفتہ رفتہ ہمیں اس قابل بنایا کہ ہمڈا کا نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور خط کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرنے لگے بیسویں صدی کی آخری دو دہائیاں ہماری تاریخ میں بہت اہم ہیں ان بیس سالوں میں انسان نے اتنی ترقیگی کے دنیا ہی بدر ڈالی اس ترقی میں اہم ترین کردار انفرمیشن ٹکنالوجی کا ہے اس نئی ٹکنالوجی نے ذرائع ابلاغ کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا پہلے کمپیوٹر اجاد ہوا جس نے ہمارے لئے ہر کام آسان کر دیا فائلوں کے وہ ڈیر جنہیں دیکھنے کے لئے کئی مہینے درکار ہوتے تھے کمپیوٹر میں آئے تو انہیں کھنگھالنا چند سیکنڈ میں ممکن ہو گیا اس کے بعد انٹرنیٹ نے تو ہمیں ایک نئی دنیا میں پنچا دیا جہاں دنیا جہاں کی معلومات ہم تک چند سیکنڈ میں پہنچنے لگیں اب ساتھ سمندر پار بیٹھے ہوئے ہمارے رشتے دار جب چاہیں ویڈیو کال کے ذریعے ایسے رابطہ کرتے ہیں جیسے گھر بیٹھے ہوں انفرمیشن ٹکنالوجی نے حکومتی دفاتر ہسپتالوں کاروباری مراکز اور معاشرے کے دوسرے شعبوں میں بہت آسانی پیدا کی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ طلبہ کو ہوا ہے ایک طالب علم کے لئے انٹرنیٹ ایک نیمہ سے کم نہیں ہر موضوع پر دنیا جہان کی لائبریڈیاں کتب اور لیکچر موجود ہیں اگر آپ کسی موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں تو گوگل پر لکھ کر تلاش کریں بس پھر کیا ہے ہزاروں کی تداد میں امدادی سمان فوراں سامنے آ جائے گا علم حاصل کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ پرانے زمانے میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس کے ساتھ عام معلومات حاصل کرنا بھی اب بہت آسان ہو چکا ہے ہم کسی ملک کے بارے میں جاننا چاہیں یا کسی شخصیت کے کارناموں سے واقف ہونا چاہیں اب سب کچھ ہماری پہنچ میں ہے بہت سے تعلیمی ادارے اب آن لائن تعلیم دے رہے ہیں ایک طالب علم گھر بیٹھے پینلگ گواں میں ڈگری حاصل کر سکتا ہے انفرمیشن ٹکنالوجی کی ترقی نے جہاں علم حاصل کرنا اور مزید تحقیق کرنا آسان بنایا وہاں ہماری انفرادی زندگی میں بھی بڑی سہولت پیدا کر دی بہت سے چھوٹے چھوٹے کام جنہیں کرنے میں ہمارا بہت بکت صرف ہو جاتا تھا اب گھر بیٹھے ہو جاتے ہیں جہاں تک کہ اب تو خریداری کرنے کے لیے بزار جانے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی بہت سے ایسے ادارے بن چکے ہیں جہاں گھر بیٹھے آرڈر دے کر سب کچھ منگوایا جا سکتا ہے فور پانڈا اور دراز جیسے پروگرام گھر بیٹھے کھانا اور استعمال کی دوسری اشیاء پنچانے کا بندوبست کرتے ہیں جب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا آغاز ہوا تو ان پر اردو زبان میں کام کرنا ممکن نہیں تھا اس وقت تک اردو زبان کے ٹائپ ٹینٹرز تو مجود تھے لیکن کمپیوٹر کے قلیدی تک تے کی بارڈ پر اردو لکھنے کی گنجائشی نہیں تھی رفتہ رفتہ کچھ لوگوں نے اس طرف توجہ دی اور آخر کار احمد مرزا جمیل کی کوششوں سے اردو سوفٹوئر ان پیج بنا لیا گیا ان پیج پر لکھی جانے والی اردو پرانے دور کی کتابت کی نسبت بہت زیادہ خوبصورت ہے انٹرنیٹ پر اردو زبان کے استعمال میں انقلاب اس وقت آیا جب احمد بلال نے یونی کورڈ کے استعمال سے پاک اردو انسٹالر پروگرام مطارف کروایا یہ پروگرام انگریزی زبان لکھنے کے پروگرام مایکرو سوفٹ ورڈ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اس پروگرام کا فائدہ یہ ہوا کہ جس طرح انٹرنیٹ پر انگریزی زبان لکھی جا سکتی ہے اردو بھی لکھی جانے لگی اس پروگرام کی ایجاد کے بعد اردو زبان انٹرنیٹ کی زبان بن گئی اور انٹرنیٹ پر اردو مزامین ای میلز کولم بلوگ اور وہ سب کچھ تحریر ہونے لگا جو پہلے صرف انگریزی میں ممکن تھا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اردو زبان انٹرنیٹ پر ایک مقبول زبان بن چکی ہے بہت سی عقبیت تعلیمی اور تفریحی ویب سائٹس اردو زبان میں موجود ہیں آپ اکبار پڑھنا چاہیں یا شائعی سے لطف اندوز ہونا چاہیں اردو زبان آپ کو انٹرنیٹ کی دنیا میں ہر جگہ ملے گی اردو انسائیکلوپیڈیا اور اردو لگات اب انٹرنیٹ پر بڑی تعداد میں دستیاب ہیں رفتہ رفتہ ایک کتابوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور وہ وہ وقت دور نہیں جب اردو زبان بھی کاغذ کی بجائے انٹرنیٹ پر لکیور پڑی جائے گی انفورمیشن ٹکنالوجی ملومات جمع کرنے تززیہ کرنے اور دوسروں تک پنچانے کا نام ہے انٹرنیٹ کی مدد سے دنیا بار کی ملومات چھوٹکی بجاتے حاصل کی جا سکتی ہیں پیارے بچوں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پیارے بچوں ویڈیو دیکھنے کا 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 بہت شکریہ موسیقی